ڈاکٹر سائیما این پی سی نو جلزی ہم لوگوں نے بات کی ہے اٹیچمنٹ سٹائل کی پیرنٹنگ سٹائل کی آج میں جس ٹوپک پہ بات کرنے جاری ہوں وہ بڑا کامن ٹوپک ہے اور بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے آپ کی لائف میں کیونکہ بچے سکولوں میں جاتے ہیں سکولوں میں جو سب سے بڑا چیلنج آتا ہے وہ میموریزیشن کا ہوتا ہے اب میموریزیشن چلتی ہے کہیں پہ بھی آپ ایڈیوکیشن سسٹم دیکھ لیں امریکہ میں یورپ میں پاکستان میں انڈیا میں وہاں پہ ہر جگہ میموری جو ہے وہ ایک بگ رول پلے کرتی ہے آپ کی ایڈیوکیشن سسٹم میں اس لیے آج میں کچھ آپ کو ٹپس دوں گی جس سے آپ اپنی اور اپنے بچوں کی میموری کو انکریز کر سکتے ہیں اور اگر ان کے گریڈز کم آ رہے ہیں ان کے گریڈز پیٹر ہو جائیں گے تو ان میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے بچوں کے پاس ہمارے پچپ سے سٹرونگ چیز ہوتی ہے وہ ہمارے سنسری نفس ہوتی ہیں ٹچ کرنا، فیل کرنا، سمیل کرنا ہم بہت ساری چیزوں کو یاد رکھتے ہیں روز کی سمیل یاد آ جاتی ہے بڑیانی کی سمیل کیسے ہے بڑیانی یاد آ جاتی ہے اس طرح سے اگر آپ کسی چیز کا کنیکشن کسی چیز کے ساتھ رکھیں گے اس سمیل کو یاد رکھیں گے تو دیفنیٹلی آپ کو وہ چیزیں یاد آ جائیں گی تو کوشش کریں کہ آپ اپنے سنسری نفس کو کس طرح سے میمورائز کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے کویسنگ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کویسنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کے مائنڈ کو ایسے نیرون امیت کرتی ہے کہ وہ آپ سوچنے کے اور مجبور کرتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے جو ہوتی ہے ایک سیکنڈ سے لے کے میکسیم ایک منٹ تک آپ کی چارٹ ٹرم میموری رہتی ہے اس کو جب آپ نے کمپلیٹلی دیکھ کے چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کر کے رکھا ہوتا ہے پھر وہ لانگ ٹرم میں چینج ہوتی ہے جب آپ کی بک پڑھنے لگیں یا آپ کا بچہ کوئی بک پڑھنے لگیں تو آپ ایسے کریں کہ اس بک کے ٹائٹل کو دیکھ کے پہلے قویسنگ سو لکھ لیں کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اس بک سے کیا قویسنگ ہوں گے کیا آپ کو آنسر چاہیے اب آپ نے بک پڑھ لیا ہے بک پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کیوں کویسنز کا آنسر ہوا ہے کے نہیں ہوا اگر تو آنسر ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوا تو اس کو تھوڑا سا اور سرچ کر لیں اس سے کیا ہوگا وہ بک آپ کے مائنڈ میں پرمنٹ ایک لانگ ٹرم میری کی شکل میں چلی جائے گی رادر دن ڈیٹ کہ آپ سفر کو اٹھتا جائیں کچھ چیز آپ کو اچھی لگیا آپ نے پڑھی اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو پڑھا ہی نہیں ہے بچوں کی بکس اس طرح سے آتی ہیں یہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں تین سال سے دو سال سے بچوں کے ساتھ بھی اور جب جو بڑے جاتے ہیں ایف ایسی کر رہے ہیں بی کام کر رہے ہیں کالیج میں جا رہے ہیں دیکن آل سو دو اینا سی ہوئے اور بڑے ایڈلٹ بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں کیونکہ قویسننگ جو ہے قویسننگ کرنا قویسننگ کو آنسرز کرنا اس سے کیا ہوتا وہ آپ کے جو نیرونز ہوتے ہیں وہ ٹرانسپیٹ ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ اور وہ نیرون کا نیٹ ورک بن رہا ہوتا ہے اور نیٹ ورک بنتا ہے بار بار کرنے سے اور چیزوں کو دیکھنے سے پھر تھرڈ اس میں امپارٹنٹ چیز کیا ہے کریوسٹی انسان ہیومن بینگ پیدا ہی اس طرح سے ہوا ہے کہ اس کو بہت کریوسٹی ہے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں پہلی صورت ہم پہ نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا تھا اکرہ بس پیرو بھی کل بازی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ آپ دیکھیں بیان کی بات آجاتی علم کی بات آجاتی ہے جب ان ساری چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں تو ہم کریئٹی ایسے ہوئے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں اور آپ کو بہت مزے کی بات ہوتی ہے جب کوئی نئے سرپرائزز ہمیں ملتے ہیں نوولٹی آتی ہے نیا نالج آتا ہے اگر ہم اپن نالج کے لینے کے لیے تو اس نالج کے ساتھ ہمیں مزہ بہت آتا ہے پھر جب وہ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے بیٹوین دیکھریوسٹی این نوولٹی نئی چیز اور جو آپ جس کے لیے تجسس کر رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہماری جو میمری ہے وہ لانگٹر میمری بن جاتی ہے جو کہ ہمیں پھر یاد رہتی ہیں وہ چیزیں اس کے بعد جو ہے ایک اور بات ہے نمبر فورت پہ جو آتی ہے وہ کوڈڈ نوٹس کوڈڈ نوٹس یعنی کہ ڈیفرنٹ کلرز یوز کریں کلر کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کی لائف پہ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کبھی آپ کو باہر جاتے ہیں گرین کلر نظر آتا ہے آپ کا موڈ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے بلو نظر آتا ہے آپ کا موڈ اور طرح سے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور کبھی آپ نے کوئی چیز بہت خوبصورت کلر دیکھا ہوتا آپ کے مائن میں رہتا ہے اسی طرح سے بچے جو نوٹس پناتے ہیں یا جو کام کرتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ کلرز میں سب ٹائٹلز میں کر لیں میں فرس لاف موشن تھا اس کو میں نے بلو کلر میں کیا تھا سیکنڈ لاف موشن تھا اس کو میں نے اس کلر میں کیا تھا اسی طرح سے بائیلوجی اور باقی سبجیکٹس ہیں اگر آپ کلرز کے ساتھ کلرز کے ساتھ کر لیں تو آپ کی میموری جو زیادہ دیر تک ریٹین ہو سکتی ہے کلرز کے ساتھ کیونکہ اس کا ایمپیکٹ بہت ہے اس کے بعد ہے پری ہیٹ آف یور برین پری ہیٹ آف یور برین کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس نالیج ہے اور ریڈی آپ نے ایک بک پڑی ہے آپ نے ایک چیز کو دیکھا ہے اس سے ریلیٹیڈ آپ کے پاس نالیج ہے کیا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اگر وہ سکول سے آ رہا ہے اور ماں اسے پھر کر رہی ہے تو جب اسے آتے ہی اسے question کرنا شروع کر دے گی رستے میں کہ بیٹا یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ اس کا پری ہیٹ نالیج ہے جو اس نے سکول سے پڑھ کے آیا گھر آیا آپ نے رستے میں اس سے بات کیا ہے گھر بیٹھے ہیں گھر بیٹھ کے آپ اس سے بات کریں پھر اس کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کی آپ اس کو کوئی ویڈیوز دکھا دیتے ہیں اس سے relevant بات کر لیتے ہیں گنر میں بیٹھ کے آپ بات کر لیتے ہیں کوئی آپ اس طرح کی چیز ان کو دے دیتے ہیں اس سے کیا ہو جب بچہ اگلے دن سکول جائے گا تو وہ میموری جو ہم نے کی ہوئی تھی پری ہیٹ نالیج کے ساتھ وہ نالیج اس کے ساتھ رہے گا اس کے اوپر جب وہ نیکس لیکچر لے گا تو وہ اس کے ساتھ کنیکٹیویٹی چلتی جائے گی اور اس کی وہ شورٹ ٹم میموری سے لانگ ٹم میموری بن دی جائے گی اس کے بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی میموری کو یوز نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ وہی پہ آپ کے نیورون جو ہیں وہی پہ آپ اس طرح سے سوچ لے کہ زنگ لگ جاتا ہے وہ وہی کے وہی سٹیگنٹ ہو جاتے ہیں جب آپ اس کو ریپیٹیلی بات کو کرتے ہیں کرتے 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 وہ اس کی سیکنڈ نیچر آپ کے برین کی بن جاتی ہے پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوتی اس چیز کو یاد کرنے کے لیے کچھ بچے آپ نے دیکھے ہوں گے میٹ میں دیار وری شاپ فزکس کیمسٹی میں دیار وری شاپ کیونکہ انہوں نے اپنی میموری کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ سٹرینٹھن کیا ہوتا ہے بار بار کر کے ایک بار دوسری بات ہی ہوتی ہے اس کو ڈیفرنٹ اوروے میں اپنے ساتھ رکھ کے جب آپ کہیں اور بات کر رہے ہیں اسی چیز کو اپلائے کرتے ہیں اے سیچویشن میں بی میں سی میں اور ڈی میں لائک آپ فرض کر لیں پانی کی بات آتی ہے ایک بچہ چھوٹی سے میں بچے کی بات کر رہی ہوں اس میں آپ ان کو بتائیں کہ اس میں ایج ٹو ہو ہے وارٹر کہاں کہاں یوز ہوتا ہے وہ دیکھو وارٹر یوز ہو رہا ہے اسی طرح سے جب آپ کوئی لائز آتے ہیں لائف اٹریکشن ہے لائف ڈیزونیس ہے کوئی بھی لائز ہیں جب آپ ان لائز کو اپنی زندگی کے ساتھ اپلائے کرتے ہوئے بچوں کو اگزیمپل کے ساتھ کریں گے اور اپنی زندگی میں کریں گے تو وہ آپ کو نہیں بھولیں گے اس سے کیا ہوگا آپ کے نیرونز کے جو کنیکشنز وہ زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے اس کے بعد پیٹرن کرنا پیٹرن جن میں پیٹرن بناتے ہیں ایک چیز دوسرے ساتھ لیٹ کر کے دوسری تیسری کے ساتھ تیسری چوتھے کے ساتھ اس پیٹرن میں میرے پرائیٹرائز میں نے کیا کیا تھا نمبر ون میں میرے لیے امپورٹن بات کیا تھی اس سبجیکٹ میں میں نے یہ پڑھا ہے اس میں سب سے امپورٹن میرے لیے باروچیکل لاؤز آتے تھے پھر سیکلوجیکل لاؤز آتے تھے پھر سوشل لاؤز آتے تھے جب آپ نے پیٹرن کیا ہوگا سب سے پہلے یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ تو پھر آپ کو یاد رہے گا یہی چیز آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ ان کو بتائیں گے آپ کہ پیٹرن کیسے بناتے ہیں یہ سمال چیزوں کو اس طرح رکھ لیں بک کو اس طرح سے رکھ لیں اس سے بک کو اس طرح سے رکھ لیں جب نوٹس بنانے پڑھائی کے لیے میمورائز کرنے کے لیے اسی طرح سے جو بگر لاؤز ہیں ان کے سب ٹائٹلز کے ہیں سب ٹائٹلز ایک دوسرے کے ساتھ مکس کیسے کرتے ہیں اس کے آپ دائیگرام بنا کے ان کو مکس کر کے سپرٹ نوٹس بنا کے دیں یہ آباد یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فور ایور ایسا ایسا آپ کا برین ٹرین ہو جاتا اس کو کرنے کے لیے اس کے بعد ہے پرسنل ریلیونس یہ بڑی اپورٹنٹ ہے پرسنل ریلیونس کیسے ہوتی ہے کہ جیسے کوئی چیز ہے میں نے کوئی چیز یاد کرنی ہے نئی چیز بات کرنی ہے یا بچوں نے کوئی نئی بک آگئی ان کے پاس نئے لاؤز آگئی ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں جو اوریڈی ان کے پاس نوریج تھا پہلے کا جو ان کے پاس پرسنل چیزیں تھیں ان کے پاس پرس کریں وہ میکنیٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں گھر میں جو چیزیں میکنیٹ سے ریلیٹیڈ ہیں وہ ان کو یاد کریں وہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ وہ اس سے ریلیٹیڈ کیا آتی تو ان کو بھولے گا نہیں اس طرح سے ان کے جنی کے کوئی ایویٹ ہو سکتا ہے سام ٹائم وہ واش کرنے مووی دیکھنے گئے ہوتے ہیں تب بارش ہوئی تھی بارش کے پانے ان کو کیسے بھگھویا تھا بجلی چمک رہی تھی بجلی میں سے کون سا کرنٹ آ رہا او اچھا یہ وہ بجلی چمک رہی تھی اچھا اس کی فریکوینسی یہ ہوتی ہے یہ اگر اس چیز کو اس طرح سے کریں گے پرسنل ریلیونس کے ساتھ تو دیفیلی آپ کی میموری جیدہ شوق ہوگی اور وہ یہ کہ لانگ ٹرم میموری میں پھر یہ چیز کنورٹ ہو جائے گی اب یہ جو نائن نمبر پہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس کو میں ہمیشہ اپنی تھیراپی میں بھی جو بچے میرے پاس آتے ہیں جن کے کریڈز اچھے لیے آ رہے ہوتے ہیں جو سفر کر رہے ہوتے ہیں سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو میں یہ بہت یوز کرتی اور یہ بہت زیادہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اس نمبر نے بہت ہلپ کی ہے بہت سارے لوگوں کی یہ ہے ٹرانسلیٹ لرننگ انٹو دا آدھر فارم جو لرننگ ہے اس کو ایک ڈیفرنٹ فارم میں کرنا سب سے پہلے یہ اس کو ری رائٹ کریں سٹوری بنائیں اس کو سٹوری بنائیں اس پہ اس کو آپ دیکھیں کہ رائٹ کر کے آپ کو یاد ہے آپ نے کیا لکھا ہے اس کو دوبارہ رائٹ کریں 3-4 ٹائمز آپ رائٹ کریں گے تو آپ 30% جو ہے وہ آپ کے اندر چلا جائے گے باقی جو ہے آہستہ آہستہ آپ رائٹ کرتے 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 آپ کو زیادہ پریکٹس ہو جائے گی اس کے بعد اسی میں یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ڈرامٹائز کریں کوئی بچے ہیں ان کو بتائیں کہ ایک سٹوری وہ پڑھ کے آئے ہیں it should be not story of like a رومیو انڈ جولٹ it should be like a story of electron proton آپ یہ کہہ سکتے ہیں for ایک چھوٹی سی example میں اپنے دے رہی تھی بچے کو اس کو بہت اچھی لگی تو وہ اس کی ماں میشہ مجھے یہ کہتی ہے کہ وہ اس کو بھول دی وہ بات کہہ رہا تھا electron proton neutron کی تو میں نے اس کو کہا کہ جو electron وہ dance کر رہے ہیں اس کے friends جو ہیں وہ اندر ہیں circle میں وہ گھوم رہے ہیں اور electron جو ہیں وہ باہر ہیں کیونکہ آپ electron ہو جب میں نے اس کو یہ example دی اس کو کبھی لائف میں یہ چیز نہیں بھولی ہے اسی طرح سے اگر آپ اس کو ڈراماٹائز کر کے کوئی چیزیں بنا کے اسے مکس کر کے آپ اس کو دے دیں گے تو بچے کو ہمیشہ یاد رہے گا اس کے بات ہوتا ہے کہ بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے teacher بنے گا تو بچوں سے کہیں کہ جو انہوں نے پڑھا ہے وہ آپ کو teach کریں یا دوسروں بچوں کو teach کریں اس سے کیا ہوگا teach کرنے سے بہت زیادہ انسان کی اپنی لرنگ ہوتی ہے اسے وہ بندہ خود لرنگ کرتا ہے انڈ پہ جو سب سے ایک اور امپورٹنٹ بات آجاتی ہے وہ ہے 10 نمبر وہ ہے breaks دیں اپنے برین کو ایک بندے کے اندر capacity ہوتی ہے start کی میں بات کریں 10 منٹس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو اچھی ہوتی ہے جو اس کا level ہوتا ہے جو برین چل رہا ہوتا ہے وہ ایک سائٹ پہ جانا شروع دیتا ہے تو اس وقت جب آپ نے 10 منٹس کی break دیا بلکل concentrated جب آپ نے پڑھا ہے بلکل focused پڑھا یہ depend کرتا ہے مختلف بچوں کے focus کرنے کے سٹائل ایکسرسائز کر لیں پانی پی لیکن رہیں اسی چیز کے اندر لیکن اس چیز سے آپ تھوڑا سا نالیج سے تھوڑا سا ہٹ جائیں کیونکہ وہ کیا کیا آپ نیرو ٹرانس میٹرز نے information لیا آپ کے برین کے اندر پہ چلی گیا اور وہ پہ ٹھہر رہی گئی سکس منٹس سکس منٹس میں آپ ٹین منٹس لے تک سپین کو بڑھا سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو میں دیکھ تھوڑ تک چلے جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر پرابلم ہوتی ہیں وہ ٹین سے ٹوانٹی منٹس تک جاتے ہیں اگر آپ یہ چیز کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کا برین جو ہے وہ پرونی کر لے گا جو آپ کی میموری ہے جو سٹیگنٹ ہے اس کو نکال دے گا اور جو نئی نوالتی میموری لے آرہی نوالتی چیز آرگیا اس کو اگر آپ اس چیز کو کریں گے تو یہ باتیں جو میں آپ کو بتائیں ہیں یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ ایک دن کریں گے دو دن کریں گے اور تین دن کریں گے بات یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھنی کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ نے بچوں کے ساتھ ایک سال دو سال منت کر لی ہے اگر آپ نے اس پوری کلاس کے دوران منت بننا آتا ہے کوئی بھی جب آپ فرض کریں گاڑی چلانی آجاتی ہے پھر گاڑی کوئی بھی ہو تھوڑا آگے پیچھے کر کے آپ گاڑی کو چلا لیتے ہیں ان ساری چیزوں کو ڈاپ ٹٹتے ہوئے اپنے بچوں کے مطابق اپنی پس نیرٹی کی مطابق اگر آپ کو ڈاپ کریں گے گاڑی 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 اپنی بہت سارے لوگ پریکٹس کیا میری پرائیوی پریکٹس میں اس نے میموری کو بہت زیادہ انہینس کیا ہے hope it helps you see you next time thank you